السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی تیسٹی ڈاپا میں خوش شامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازیں آمین سو مامین آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست دیگی بالٹی گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت کمال کی ریسپی ہے اور آج کل چونکہ عید کی دعوتوں کا سنسلہ جاری ہے تو آپ لوگ اسے دعوت میں بنا کر رکھیں صرف آدھے گھنڈے میں یہ بہت زبردست قسم کا جو بالٹی گوشت ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور کوئی کھا کے یہ بتائیں نہیں سکے گا کہ یہ گوشت اپنے گھر میں بنایا ہے یا پھر باہر سے منگوایا ہے تو چلے جی بھی نہ کوئی دیری کے اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیالا سے پرنشر گوکر میں میں شامل کروں گی ایک اپ سے تھوڑا سا کم آئل کا اور تین میرے پاس بریلہ اچھی ہیں اور چار سے پانچ حدد لوں گا ان کو ہلکا سا آئل کے اندر کر کر آ لیں گے پریشر گوکر میں یہ گوشت بنائیں گے بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے گا ہلکا سا کر کر آنے کے بعد یہاں پہ میں نے چار میڈیم سائز کے پیاس کو لے کرنا انہیں بہت ہی بریق بریق سلائز میں کٹنگ کر لیا تو وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب آپ لوگ نے یہاں پہ پیاس کو اس آئل کے ساتھ فرائی کرنا ہے پیاس کا آپ لوگوں نے لائٹ گولڈن سا کلر کرنا ہے زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا میڈیم آج پہ رکھیں ہم لوگوں نے پیاسوں کو جو ہے وہ لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک کے لئے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس سٹیج تک آپ لوگوں نے بس پیاسوں کو فرائی کر لینا ہے تو اس کے بعد اب میں اس کے اندر شامل کروں گی گوشت گوشت میں یہاں پہ لے رہی ہوں بیف کا ڈیرڑ کیلو گوشت ہے یہ اور بلکل ہلکی ہلکی ہڈی والا ہے زیادہ تر یہ بولنیس گوشت ہے یہاں پہ ڈیرڑ کیلو گوشت میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اسے ایک مرتبہ میں مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ اس کے اندر شامل کروں گی دو ٹیبل سپون بھڑ کے لسہ ندرک کا پیسٹ اسے آپ نے گوشت کے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے تاں کہ اس کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے اور جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے جب آپ لوگ اس طریقے سے اس کی بھنائی کروں گے لسہ ندرک ڈال کر تو گوشت کی سمیل بہت اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گی تو میڈیم آنس پہ آپ لوگ نے اس اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تب تک جب تک یہ گوشت کا کلر جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو جاتا یہاں پہ دیکھیں رڈ سے جو ہے وہ گوشت کا کلر وائٹ ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پہ آکے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ٹیماتر ٹیماتر میں نے یہاں پہ چار سے پانچ حدد میڈیم سائز کے ٹیماتر لے کرنا تو انہیں میں نے یہ دیکھے برک برک سلائس میں کٹنگ کیا ہوا ہے تو انہیں بھی اب اس گوشت میں شامل کر دیں گے اور اب آپ لوگ انہیں تب تک اسے بھون لیا ہے جب تک جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے تب تک آپ لوگ انہیں گوشت کو بھون لینا ہے تو ٹیماتر سوفٹ ہونے تک کے لیے میں نے یہاں پہ دیکھے سے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ون ٹی سپون نمک کا شامل کروں گی ڈیر ٹی سپون یہاں پہ میں شامل کروں گی پسی ہوئی لال مرچ کا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور مرچ جو ہے نا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈیر کیلو گوشت کی پرفیکٹ ریسیپی بتا رہی ہوں ون ٹی سپون شامل کروں گی یہاں پہ سوکھا دھنیا پیسا ہوا ہاف ٹی سپون شامل کریں گے یہاں پہ ہلدی کا اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں شامل کروں گی کشمیری لال مرچ کا تاکہ بہت ہی پیارا سا ہمارا جو دیگی بالٹی گوشت ہے اس کا کلر آسکے اب اس نمک مرچ مثال کے ساتھ آپ میں تب تک گوشت کو بھوننا ہے جب تک اچھے طریقے سے اوائل نہیں ریلیز ہو کے آ جاتا یہ دیکھیں یہاں پہ اوائل کافی اچھے طریقے سے ریلیز ہو گیا تو میں کیا کروں گی اب گوشت کو گلانے کے لئے اس کے اندر شامل کریں گے پانی میں یہاں پہ تقریباً دو سے ڈھائی گلاس پانی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے گوشت کے مطابق پانی شامل کر لیجئے گا پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے پریشر ککر لگا دیں گے اور اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کک کر لیں گے نہایتی اچھے طریقے کے ساتھ کہیے جو گوشت ہے نا وہ ہمارے ڈرن ہو جائے تو اسی بھی چکر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہاں پہ دیکھیں گوشت مانا اچھے طریقے سے گل چکا ہے کوک ہو چکا ہے تو میں نے پریشر ککر سے نکال کے اسے کرائی میں کنورٹ کر لیا اب اسی سٹیج پہ میں اس کی لو فلیم کر کے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ دہی کا شامل کر دوں گی کوئی بھی وائٹ چیز کریم دہی بلائی جب سالن میں شامل کیا کریں نا تو آنچ بلکل سلو کر دیا کریں منا کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب ہم لوگ گرم گرم سالن میں شامل کرتے ہیں نا تو یہ پھڑ جاتی ہیں تو دہی شامل کرنے کے بعد دہی کا پانی کر لیں گے اچھے طریقے سے ڈرائے تو یہاں پہ دیکھیں مانے دین کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا اس میں لمبائی میں کٹی بھی شامل کروں گی ہری مرچے اور لمبائی میں کٹا ہوا ادرک شامل کروں گی تھوڑا سا شامل کروں گی اس کے اوپر سے ہرہ دنیا میرے پاس یہاں پہ فروزن ہے تو میں وہی شامل کرنی ہوں آپ لوگ فریش شامل کیجئے گا اور اب اسے کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور ہمارا بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ دے گی بالٹی گوشت ہے وہ تیار ہو چکا ہے صرف اب لاسٹ میں اس کے اندر میں شامل کروں گی ون فورٹ ٹری سپون پیسا ہوا گرم سالہ اور اسے دم پر رکھ دوں گی صرف ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک بھی تو آپ نے فائنل لک کو بالکل بھی مس نہیں کرنا دم کے بعد یہاں پہ اپنے دیگی بالٹی گوشت کو اب میں کرنے لگی ہوں ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے اور اس کا ذائقہ اور حسبو بہت ہی زیادہ کمال کیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنل لک ہمارے دیگی بالٹی گوشت کی تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا اللہ حافظ